ایلوش یادو کا جو دوگلہ پن تھا وہ فائنلی ایکسپوز ہو چکا ہے کو بتا دوں کہ یہ دوگلہ پن میں نہیں بلکہ کچھ جنتا کہہ رہی ہے ایک ویڈیو ہے جو ٹوٹر پہ سمیں بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور جس طریقے سے جو شنکنات ایلوش بگ بوس کے گھر کے باہر سے کر کے گئے تھے اندر جانے کے بعد یہ پورا جو شنکنات تھا یہ فس ہو چکا ہے کر کیا ہوا ہے ایسا آئیے آپ کو دیتے ہیں اس بارے میں پوری اپ ڈیٹ ایک چیز جو سمجھنے والی بات ضرور ہے کیونکہ ایلوش جب بگ بوس کے گھر میں اندھونے انٹری لیتی تو پوجہ بٹ کو آتے ہیں اندھونے تائی جی بولا اور اپنا گیم جو ہے بہت ایسا دکھایا ہے کہ بھائی یہ بندہ آیا ہے سچی میں سسٹم پاڑ لے گا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ایلوش خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کروا رہا ہے مطلب ایک چیز بھائی اب کرونالوجی سمجھئے سب سے پہلے یہی ایلوش تھے جو بہت بہت سکے گھر کے باہر سے کہہ کر جا رہے ہیں کہ بھائی اندر سب دوسری کی چاٹتے ہیں ٹھیک ہے اور پوجہ بٹ کو سب بہت زیادہ عزت دے رہے ہیں میں اپن کسی کی چاٹنے کو نہیں جا رہے ہیں اور اندر جا کے کیا ہوا ایلوش پوجہ بٹ کے ساتھ بیٹ کے باتیں کر رہے ہیں اور ایلوش کے پاپا پوجہ بٹ کے فین نکلے تو یہ ایک ویڈیو ہے جو جانتا نے ہی بنایا ہے فین میرے ہی ویڈیو ہے یہ ویڈیو بہت ویڈیو ہے اس سمجھے اور ایلوش اپنے بلوگ میں باقاعدہ چیز بول کر گئے ہیں میں سنا رہتا ہوں آپ کو دیکھو اندر میں سب نا ایک دوسری کی چاٹ رہے ہیں ایک دوسری کی پوجہ بٹ کی چاٹ رہے ہیں کیونکہ وہ producer اور ڈائرکٹر میرے وہ تو بھائی ہے کسی کی چاٹ رہے ہیں اب میر ٹائم کی روئی میں انہاں بلکل میں نے گھر سے بھاگ کے دیکھے دلائے کے مانتر ہی یہ اگر آپ کو انسیڈنٹ دیا دو ایک بوس کے گھر کے باہر سے گئے کر جا رہے ہیں کہ اندر سب ایک دوسری کی چاٹ رہے ہیں پوجہ بٹ کی چاٹ رہے ہیں ہم کو چاٹنے کی ضرورت نہیں اور یہی پوجہ بٹ نے جب چھوٹے لوگ چھوٹی سوچ بولا تو الوش کے موں سے چھوٹ تگلی نکلی تھی تو فضال اس سمیں الوش کو دھوگلا کہا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایسا کہا جا رہا ہے جنتا دوالہ کہ الوش سب سے زیادہ فیک کنٹیشنٹ ہے بگ بوس کے جنتا کہہ رہی ہے یہ اس پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں ضرور بتائے گا ہماری کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں